السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم برطان میں ہوں ہدا شاہ بولٹن میں ہمارے ساتھ دیں گے حمزہ شفیق بھی سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں تاہیات نا اہلی سے متعلق کیس کے سمات چار جنوری تک ملتوی کر دی گئی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن لڑنے کی جو اہلیت بیان کی گئی ہے قائد آزم ہوتے تو وہ بھی نا اہل ہو جاتے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا اسلامی میار کے مطابق تو کوئی بھی عالی کردار کا مالک نہیں تھیرایا جا سکتا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اچھے کردار کے بارے میں وہ ججز فیصلہ کریں گے جو خود انسان ہے جسٹس منصور علی شاہ کا ایٹرنی جنرل سے سوال کہ کیا الیکشن ایکٹ میں دی گئی نا اہلی کے مدت آئین سے زیادہ اہم تصور ہوگی عدالت نے اس تفسار کیا کہ کسی کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کے بعد کبھی انتخابات نہیں لڑ سکے کماد کے آغاز پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ اٹرنی جنرل آپ کا موقف کیا ہے الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کے فیصلے اس پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ تاہیات ناہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے جبکہ الیکشن ایکٹ کی تاہید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے چیف جسٹس قاضی فائز عصہ کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے پارلیمان کو قانون سازی کا حکم نہیں دے سکتے لاپتہ افراد کے معاملے کو سیاسی نہ بنایا جائے سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کے کیس کی سمات کل تک ملتوی کر دی لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کے خلاف کیس چیف جسٹس قاضی فائز عصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی لاپتہ افراد کی درخواست گزار خوشتل خان ملک نے کہا کہ عدالت حکومت کو جبری گمشدہ افراد سے متعلق قانون سازی کا حکم دے عدالت حکومت سے پوچھے کہ پچاس سال سے لاپتہ افراد پر قانون سازی کیوں نہیں کی چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالت کیسے پارلیمنٹ کو حکم دے سکتی ہے کہ فلا قانون سازی کرو آئین کی کون سی شک عدالت کو اجازت دیتی ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم دے پی ٹی آئی کے وکیل شعب شاہین نے شیخ رشید فروح حبیب صداقت عباسی اور آزم خان کی گمشدگی کا معاملہ اٹھایا چیف جسٹس نے شعب شاہین سے پوچھا کہ آپ ان کے کیس لڑ رہے ہیں ہم یہاں آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو اپنا مزاق اڑانے کی اجازت نہیں دیں گے وکیل شعب شاہین نے کہا کہ یہ تمام افراد لاپتہ رہے اور واپس آ کر پارٹی بدل لی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی چھوڑ گئے وہ واپس آ جائیں لاپتہ افراد کیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے جسٹس مسارت حلالی نے ریمارکس دیئے کہ جو لوگ لاپتہ ہوئے انہوں نے واپس آ کر کہا کہ چلا کاٹنے گئے تھے وکیل شعب شاہین نے کہا کہ شیری مزاری نے لاپتہ افراد سے متعلق بل پیش کیا جو غائب ہو گیا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کہ اس کا بل ہی غائب کر دیا گیا چیف جسٹس نے پوچھا کہ چیئرمن سینٹ کون ہے کس کے ووٹ سے بنے تھے وکیل شعب شاہین نے جواب دیا کہ پیپرز پارٹی اور پی ٹی اے کے اتحاد سے صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ بنے تھے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے ووٹ سے بنے چیئرمن سینٹ نے آپ کا بل گم کر دیا شعب شاہین نے کہا کہ ہمارا چیئرمن نہیں ہے جن کا ہے اللہ انہیں نصیب کرے چیف جسٹس نے وکیل شعب شاہین سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈائلک بوزی یہاں نہ کریں آپ کی پوری درخواست ایک سیاسی جماعت کے گرد گھومتی ہے کیا آرٹیکل 183 کے تحت ایک سیاسی مسئلے کو سنے لاپتہ افراد سے متعلق دھرنا چل رہا ہے اس کا ذکر درخواست میں کیوں نہیں کیا شعب شاہین نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ ہم لاپتہ افراد کے مسئلے کو ہمیشہ کیلئے حل کرنا چاہتے ہیں عدالت نے سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی جبری گمشود کی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے وکیل شعب شاہین سے استفسار کیا کہ آپ نے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کا ذکر نہیں کیا آپ کی پوری درخواست ایک جاسی جماعت کے گرد گھومتی ہے متیولہ جان بھی تو غائب ہوئے تھے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا اثر تور کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہوئے جب آپ پیکن چوز کریں گے تو سوال تو اٹھیں گے ادھر سپریم کورٹ نے پی کے نائنٹی ون کے ریٹرننگ آفیسر سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کلعدم قرار دے دیا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے رماغ دیئے کہ لگتا ہے کچھ ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہو سکے سپریم کورٹ میں کوہارٹ کے صوبائی حلقہ پی کے اکانوے کے ریٹرننگ آفیسر کی معتلی کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات ہوئی الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کوہارٹ کے ریٹرننگ آفیسر نے ٹیبی وجوہات پر خود رخصت مانگی پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بنچ نے ستائیس دسمبر کو الیکشن کمیشن کو نوٹس کیے بغیر آروکوں معتل کر دیا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے شکایت گزار سے سوال کیا کہ آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ آفیسر لگوانا چاہتے ہیں لگتا ہے کچھ ہسکندے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں ایک ریٹرننگ آفیسر بیمار ہو دوسرا لگا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے ٹھک کر کے تقروری کینسل کر دی آپ لوگ چاہ رہے ہیں الیکشن رک جائیں پیٹیشن فائل کرنے پر آپ کو جرمانہ کیوں نہ کر دیں چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا یہ ہائی کورٹ سے کس قسم کے آرڈرز جاری ہو رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر کوئی بھی ہو کیا فرق پڑے گا بلا وجہ کی درخواستیں کیوں دائر کی جاری ہیں عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی یا غیر آنی اقدام نہیں کیا الیکشن کمیشن فوری طور پر سکروٹنی کا عمل شروع کرے سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی امیدواروں کے قاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں کرنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے شیخ رشید، شیخ راشد شپیق، بشارت راجہ، تیمور سلیم جھگڑا سمیت متعدد نے ٹریبیونل سے رجوع کیا ہے شویب شاہن کے قاغذات نامزدگی مسترد کی اجانے کے خلاف اپیلوں پر نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں قاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے دوسرے روز بھی متعدد در فاصلیں جمع کروائی گئیں راہنمہ پی ٹی آئی شویب شاہن کے قاغذات نامزدگی مسترد کی اجانے کے خلاف اپیلوں پر نوٹس جاری کر دیے گئے ملتان بینچ کے ٹریبینل میں امیدواروں کی تیرہ اپیلوں پر سمات ہوگی اپلیٹ ٹریبینل ملتان بینچ میں ڈی جی خان سے زرتاج گل عبدالمجید نیازی، امبر مجید، انایت اللہ نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں اپیلوں پر سمات چار جنوری کو ہوگی تربرا عبامی مسلم لیگ شیخ رشید اور شیخ راشش شفیق اور راجہ بشارت نے قاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر الیکشن ٹریبینل راوٹ فنڈی میں درخواستیں جمع کروائیں پیپلز پارٹی کے سبت ہیتر، پی ٹی آئی کے زفر علی شاہ اور سابق وزیر تیمور سلیم جھگڑا نے ٹریبینل سے رجوع کر لیا اینے سنتالیس سے نیازولہ نیازی نے بھی اپیل دائر کر دی ہے کراچی میں ای 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 پی کی شازیہ مروت، جی ڈی اے کے ذول فکار مرزا اور فہمیدہ مرزا نے اپیلیں دائر کی کوئٹا کی الیکشن ٹریبینل میں اب تک ساٹھ اپیلیں دائر کی جا چکی الیکشن ٹریبینل کے جج جسٹس محمد حاصل ساکر نے محمود خان شیرانی اور زاکر حسین کانسی کو انتخاب لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا ہے ادھر پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کی نشان پر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظر سانی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ اس کیس میں انہیں نوٹس نہیں کیا گیا کیس کی سماعت میں دلائل کے لیے کل تک کا موقع دیا جائے تفصیلات جانتے ہیں سیف شیرانی کی اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی کو پارٹی سٹویکیٹ جاری نہ کرنے کے فیصلے کو معتل کرنے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی الیکشن کمیشن نے عدالت سے استدغا کی کہ سنگل بینج نے انہیں دلائل دینے کا موقع نہیں دیا پارٹی سٹویکیٹ جاری نہ کرنے کے فیصلہ بحال کیا جائے عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیس نو جنوری کو ڈیویجن بینج کے سامنے لگا ہے اس پر فیصلہ نہیں سنا سکتے الیکشن کمیشن نے درخواست کی کہ نو جنوری تک معتلی کا فیصلہ واپس لیا جائے وہ ڈیویجن بینج کے سامنے دلائل دیں گے عدالت نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا سماعت کے دوران پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اس درخواست پر ہمیں نوٹس نہیں کیا گیا ہمارے وکلا موجود نہیں لہٰذا سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی جائے فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اور ہمیں نوٹس نہیں ہوا تھا تو میں عدالت پہنچی ہے میں نے عونیبل جت صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے چونکہ لائرز وہ کل پیش ہو جائیں گے اور ہماری طرف کے آرگومنٹس سن کر پر فیصلہ کرے جس کو الحمدللہ عونیبل جت صاحب نے ایڈریس کیا عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی کل پی ٹی آئی کی جانب سے بریسٹر علی زفر اور بریسٹر گوہر دلائل دیں گے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر کامران علی شاہ کے ساتھ سیف شیرانی جی این این پی شاور پیری کے انصاف کے سینیٹر شہزاد وسیم نے الیکشن مہم کے دوران امن و آمان کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ان حالات میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے کہ ایک طرف جنازے اٹھائے جا رہے ہوں اور دوسری طرف لوگ سیاستدان کو ایک دوسرے کے لیے رسطہ بنانا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا اس طرح تو دائروں میں سفر چلتا رہے ایسا ماحول کہ جس میں ایک طرف جنازے اٹھائے جا رہے ہوں دوسری طرف لوگ اٹھائے جا رہے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں کسی طرح بھی آزادانہ منصفانہ انتخابات ہم اس کو نہیں کیسا ہمیں شدت میں کمیل آنی ہوگی ہمیں ایک دوسرے کو رستہ دینا ہوگا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا اور یہ جو بات ہے کہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا آپ نے بھی یہ کیا تھا اس نے بھی وہ کیا تھا تو اگر ہم یہ کریں گے تو یہ دائروں کا سفر کبھی ختم بزر نگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ کی چودری شجاعت کا رہشگاہ آمد ہوئی ہے چودری شجاعت کی خیریت دریافت کی گئی نگران وزیراعظم کے ہمراہ موجود تھے انواراللہ کاکڑ نے کہا کہ چودری شجاعت موتبر سیاستدان ہے انہوں نے ہمیشہ رواداری اور مفاہمت کی سیاست کی ہے وزیراعظم نے مزیراعظم کی کارکردگی کو بھی سراحہ کہا موزیراعظم نے پنجاب میں خدمت کی اور کارکردگی کی عالی مثال قائم کی ہے کے بعد آپ کو بتائیں پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کیسر رشید انتقال کر گئے ہیں کیسر رشید نجی ہسپٹل میں زیر علاج تھے اپنے ناظرین کو اہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کیسر رشید انتقال کر گئے ہیں مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے کامران علیشہ ہمارے سے موجود ہے بتائیے کارکردگی شکریہ یہ سابق چیف جسٹس فشاور ہائی کورٹ جسٹس قیسر رشید صاحب کو ہفتے کی دن نیجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور ہسپتال نظامیہ کے مطابق قیسر رشید صاحب کو برین ہیمریج ہوا تھا جو ہفتے کے دن سے ونٹی لیٹر پر تھے تاہم آج کچھ ہی دیر قبل جو ہے جسٹس قیسر رشید صاحب انتقال کر گئے ہیں جس کی تصدیق ان کے خاندانی ذرائع اور پشاور ہائی کورٹ کے پروٹوکول آفیسر نے بھی کی ہے جسٹس قیسر رشید صاحب دو ہزار دو ہزار بائیس میں پشاور ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے تھے اور جسٹس قیسر رشید صاحب نے ایک عرصہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں بطورے جج جو ہے وہ خدمات انجام دی تھے جسٹس قیسر رشید صاحب کا جو برین ہیمریج ہوا تھا اس کے پہلی بھی وہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ کا آپریشن بھی ان کا ہوا تھا اور مزید صاحب کے بھی مریض تھے تاہم ہفتے کے دن انہیں شدید ختم کا برین ہیمریج ہوا تھا تو بھی اللہ علاقہ کے بعد انتقال کر گئے ہیں بہت شکریہ کامکانی شاہب ہمیں تفصیلاتیں آگے پڑھیں رہا بات کریں ملک کے بلائی علاقوں میں دھند اور خراب موسم کی وجہ سے آج کراچی سے جانے والی کئی مصافر ٹرینے تاخیر کا شکار رہی ہیں ریلوی سٹیشنز پر مصافروں کی بڑی تعداد کئی گھنٹے سے موجود ہے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ سونیا خانزادہ سے ہے جی سونیا کیا صورت حالہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم خراب ہونے کی وجہ سے اور دھن کی وجہ سے ٹرینوں کے شیڈیول میں تاخیر جو ہے وہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کراچی کینٹی سٹیشن پر اس وقت ہم موجود ہیں اور اگر میرے کیمرمن شاکر سلیمان دکھائیں کہ یہاں پر لوگوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں بچوں کے ساتھ فیملیز جو ہیں وہ یہاں پر تقریباً گیارہ وجہ صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو یہی شکوہ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ٹرین تاخیر کا شکار ہے تقریباً تین تین گھنٹے ہو چکے ہیں اگر ہم بات کریں رحمان بابا کی جسے بارہ بچے نکلنا تھا وہ بھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے نکلیے پشاور کے لیے اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان ایکسپریس بھی ڈیڑھ بچے یہاں سے نکلنی تھی لیکن تین گھنٹے کی تاخیر کے بعد اب ساڑھے چار بجے یہاں سے روانہ ہوگی چار چار پانچ پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور انتظامیہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے جب ہم نے انتظامیہ سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کا معاملہ تو بالکل الگ ہے کہ سندھ تو ٹرینیں جا رہی ہیں ٹائم پر لیکن اگر ہم بالا علاقوں کی بات کریں تو وہاں دھن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ٹرین نے تاخیر کا شکار ہے جی ملک کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھن کی لپیٹ میں ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ملکی اور غیر ملکی فلائٹ آپریشن موت تل ہو گیا ہے دھن کے باعث مورویز مختلف سیکشن سے بند رہی جبکہ ٹرین کے اوقاتکار بھی شدید متاثر ہوئے ادھر ملک میں خون جماعت دینے والی سردی کے لہر جاری ہے بالا علاقوں میں پارا نکتہ ان جماعت سے بھی نیچے گر گیا محکمہ موسمیات کی مطابق شمالی بلوچستان کشمیر گلگت بلوچستان میں کل بارشیں اپنا رنگ جمائیں گی انجاب کے پی اور بلوچستان کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھن کی لپیٹ میں ہیں شہر اقتدار اور راولپنڈی کے اطراف میں شدید دھن اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا فلائٹ آپریشن موتتل ہو گیا کئی پروازوں کو پشاور اور لاہور میں اتارا گیا بہرین، لندن، دمام، استمبول اور دوبئی کی پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہوں دوسری جانے بھدنے کا حکم ہونے کے باعث موٹرویز مختلف مقامات پر بند رہیں دھن کے باعث ٹرینوں کا شریعل بھی متاثر ہوا برفیلی ہواوں کے تھپیڑوں سے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا سکردو کا درجہ حرارت منفی نو، گلگت منفی چھے، کالام منفی پانچ، استور منفی چار، ہنزہ منفی تین، کشمیر راولا کوٹ منفی دو، چترال دیر منفی دو ریکارڈ کیا گیا ملکہ کوہسار مری، مالم جببہ اور دیگر بالائی علاقوں میں پارا نقطہ انجماعت تک پہنچ گیا بلوجستان کی ازلاق اللات اور زیارت کا درجہ حرارت منفی پانچ اور کوئٹا کا منفی دو تک گر گیا ادھر کراچی میں پندرہ کلومیٹر کی سرد ہوایں چل رہی ہیں، مزید سردی کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بلوجستان کی شمالی ازلا میں بادلوں کا بسیرہ اور بھی کا موسم ہے کشمیر گلگت بلتستان میں کل سے بارشیں اپنا رنگ جمائیں